السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب وغیرہ کے نام خط مکرم و محترم جناب مولی احمد لارڈ صاحب مولی ابراہیم صاحب مولی اشرف صاحب مولی اسماعیل صاحب مولی عبد الرحمن صاحب مولانا عثمان صاحب و مولی عثمان ثانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی دعوت پر چل رہے ہوں گے کیونکہ دعوت ہی وہ رحمت والا عمل ہے جو انسان کے عمل کو بگاڑ سے صدھار کی طرف لاتا ہے کبھی مزاج دنیاوی رنگ میں بگڑتا ہے کبھی دینی رنگ میں یعنی کبھی دنیا کا لباس پہنتا ہے اور کبھی دین کا جب دین کا لباس پہنتا ہے آدمی زیادہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کیونکہ مزاج سے قلوب کبھی موافقت نہیں کرتے کبھی ظاہر باطن کے موافق ہوتا ہے اور کبھی باطن کے خلاف اس لیے دعوت کے ذریعے ظاہر اور باطن دونوں کی محنت سیکھنی ہے اس مہدان میں چلنے والے دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرتے ہیں جو گھاٹیاں مولانا محمد عمر صاحب جیسے حضرات بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل کی فرصت نہیں ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی یہ بھی آتی ہے کہ آپس کے مخالفات اور مشاجرات پیش آئیں اس میں شیطان مامورین کو امیر سے بدزن کر دیتا ہے وہ امیر کی ڈانٹ و ڈپٹ جو مامورین کے لیے اصلاح کا سبب بنتی ہے وہ عداوت کا سبب بننے لگتی ہے جس سے کام سے محرومی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کیونکہ امیر سے بدزنی سخت جرم ہیں اور بڑا گناہ وہ احادیث اٹھا کر پڑے جن میں امیر کی اطاعت کی اہمیت بتلائی گئی ہے اور یہاں تک آخری جملہ ملتا ہے کہ کفر سریحی سے پہلے پہلے اطاعت واجب رہتی ہے کفر ابواہا کا جملہ حدیث میں موجود ہے کیونکہ امیر کی اطاعت کے بغیر اجتماعیت ناممکن ہے اور یہ امیر اجتماعیت پر ہی دشمنوں پر غالب رہے گی اور جب اختلاف پڑ جائے گا تو حق پر ہونے کے باوجود دشمن پر غالب نہیں آسکتی اس کے شواہد حدیثوں میں اور تاریخ صحابہ میں بکسرت ملیں گے نیز جو بات ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کام میں ترقی اپنی تقصیرات پر نظر کرتے ہوئے طلب کو بڑھانے میں ہیں اگر تقصیرات سے نظر ہٹ گئی تو ترقی کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے تقصیرات پر نظر ہی توازو کا بڑا دروازہ ہے اور جب آدمی توازو کے قلعے میں داخل ہوتا ہے تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ خدا کی رحمت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف سے ان کی حفاظت ہونے لگتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے یقین کو مخلوق سے رضا اور خوف کے اعتبار سے ہٹا کر اللہ تعالی کے ذات عالی کے ساتھ وابستہ کرنا یہاں تک کہ امیر سے بھی یقین وابستہ نہ ہو کہ یہ ہمیں آرام دے ہماری ضرورت کا لحاظ رکھے ہمارا تفقد احوال کرے کیونکہ مخلوق کی طرف احتیاد لے جانے سے خالق کی عطا کا دروازہ جو خاص بندوں کے لئے خلا کرتا ہے وہ نہیں کھلے گا وہ جب ہی کھلتا ہے جب سب سے بے نیاز ہو کر سب سے نگاہ ہٹا کر اپنے خالق کے دروازے پر پڑ جاتا ہے اسی سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا سیکھنا ہے اور جس حال میں وہ رکھے اسی حال کو اپنے لئے خیر سمجھنا ہے یہ جب ہے کہ انسان اللہ کی طرف چل رہا ہو اگر مخلوق کی طرف چل رہا ہے تو اس کے لئے جو حال آئے گا اس میں شر غالب ہوگا الا یہ کہ خلاف نفس چیزوں کا ظہور ہو کہ وہ حال خیر کی طرف لانے کے لئے اور خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور خیر کی طرف پلٹنے کے لئے پیش آتا ہے لعلہم یرجعون کی آیت کو پڑھیں چوہتی بات یہ ہے کہ شیطان دین کی کل محنت سے ہٹا کر جذوی محنت کی طرف لاتا ہے اور فرائض سے ہٹا کر نوافل کی طرف لاتا ہے اور کیفیت تاری ہوتی ہے جتنی اس کو فرائض میں نہیں آتی اس لئے اس کا احتمام فرائض سے زیادہ نوافل پر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عام امت سے اپنے کو وہ الہدہ کر دیتا ہے نہ امت کو لے کر چل سکتا ہے نہ امت کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس کو رہبانیت یعنی چھٹ جانے والے صفت پر لے آتا ہے تاکہ یہ امت میں دین پیدا نہ کر سکے اور امت اس کے ہاتھ سے پھر شیطان اس امت کی نگاہ میں اس کی حیثیت گھٹا دیتا ہے اور امت اس کی طرف رجوع نہیں کرتی بلکہ اس سے بچنے ہی کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے اس لئے آؤ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی عظمت کے ساتھ چلنے والا بنائیں فقط والسلام مولانا سعید احمد خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو is an English translation of a letter by the great da'i of the last century حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علی addressed to some of the elders who left Nizamuddin Marcus in the name of عالمی شورا we have also included the Urdu version from the book letters of مولانا سعید احمد خان صاحب letter number 14 respected and esteemed جناب مولوی احمد لار صاحب مولوی ایبراہیم صاحب مولوی اشرف صاحب مولوی اسماعیل صاحب مولوی عبد الرحمن صاحب مولوی عثمان صاحب مولوی عثمان صانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ it's hope that your temperament is firm on Dawud because it is this blessed عمال alone that brings people from reunnation onto the straight and narrow sometimes a person's nature is ruined by dunia and on other occasions it's ruined under the guise of deen in such an instance a person becomes greatly deceived because the heart is in agreement with the sentiments sometimes the apparent action are in accordance with the internal sentiments and sometimes not therefore through the effort of Dawud we need to learn to make effort on both the external and the internal in this effort a person has to cross through difficult valleys the same valleys that monana muhammad umar صاحب would speak about in his bayans one of these valleys is internal disagreements and skrimishes in such scenario shaitan makes the mamur mistrustful of the ameer the ameer's upbraiding which was meant to be the means of islah instead become a means of enmity this then becomes a means of being deprived from doing the effort because ill thoughts about the ameer is a major crime sin if you read the ahadith on the importance of obedience of the ameer you will find that obedience of ameer is compulsory until the point that the ameer instructs clear-cut kofr and the reason for this are that without such obedience unity that's ifsimayat and therefore overcoming of the enemy is impossible and when opposition is excessive then despite being on truth the enemy can never be overcome numerous evidence for this are present in ahadith and the lives of sahabas progression in this effort is dependent on looking at one's own fault because by falling to do so the door of progression is closed focusing on one's own deficiencies is the door of humanity and protection against pride in turn this leads to him grabbing hold of the mercy of allah and through allah's mercy he is protected the third issue is that our conviction pertaining to happiness and fear needs to be away from the creation and attached to the creator to the extent that a yatim should not even be on the ameer in this respect and the death of 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 death of the death of death of the death of 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 death موسیقی